بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے کہ گیان باپی ویوات پر زلا جج کی عدالت میں ورانسی کی کوٹ میں سنوائی شروع ہو چکی ہے کچھ منٹوں پہلے شروع ہوئی ہے صرف 32 لوگ کوٹ روم میں ہیں ہمارے سمواد داتا نتیش پانڈے اس خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں عدالت کے ٹھیک باہر موجود ہیں اور سرکشا وہاں پر پختا ہے ایک بار پھر سے انہی کا روح کریں گے اور ان سے جانیں گے کیا تازہ اپڈیٹ ہے ان کے پاس نتیش راجین جی اس وقت جو سنوائی چل رہی ہے مسلم پکچ اپنا پکچ رکھ رہا ہے اور صاحب طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ یاچی کا سنوائی یوگ یا نہیں ہے کچھ وکیل صاحبان بھی یہاں پر ہیں اور اندر سے چاپ ڈیٹ آیا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیجیس ایک تین یہ 91 سے یہ باڑھے کیا ہے نہیں دیکھئے 91 سے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مندیر 100 سال پورانے جس کا آسکر تو ملتا ہے اس پہ یہ یہ نہیں آئے گا 91 نہیں آئے گا ٹھیک ہے چونکہ یہاں پر جو ملی ہے لڑیاں ملی ہیں گھنٹیاں ملی ہیں صاحب طور پر مندیر ملا ہے ابھی ابھی جو ریپورٹ ہے ریپورٹ کا ابھی ذکر نہیں ہو رہا ہے ابھی صرف بہت چل رہی ہے اور مسلم پکچ یا نی پرتیوادی پکچ اپنا پکچ رکھ رہا ہے تو میں چونکہ آپ ہندو پکچ کے سمرتھک کے طور پر بھی ہم آپ کو اس سمیں دیکھ رہے ہیں تو جب یہ بحث جو یہ ہم میں تتھے رکھ رہا ہوں جو اندر رکھے جا رہے ہیں ستروں کے حوالے پت سے ہمارے پاس جو جانکاری ہے اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے ہندو پکچ کی تیاری کیسے دیکھئے ہماری پوری تیاری ہے ہمارے عدیوقتہ لگے ہوئے ہیں ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں ہم تیار ہیں اور ہم جان رہے ہیں کہ یہ سنوائی یوگ ہے اور اس پر سنوائی ہونی ہے پوسری ریتا پہ آج ہم لوگ آ جائیں گے جب مین مول پہ جب آئیں گے مول فائل پہ جب آئیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ یہ ماملہ آج نیا نہیں چل رہا ہے یہ پنچان میں تک چلا ہے اور ادم پہربی میں بھی ایک بار خارج ہو چکا ہے کیونکہ اس میں پہربی نہیں ہو پائی تھی مانی مولان سنگیادوں کی سرکار تھی پریسر بنا کے اس کو خارج کروا دیا گیا یہ جو نائنٹی ون پرسٹی پیکٹ ہے یہ کیا ہے دیکھئے جو نائنٹی ون پرسٹی پیکٹ ہے اس میں یہ کانگریس کے سمجھ میں آیا تھا اس سمجھ کی سرکار تھی اور اس میں یہی ہے کہ جو جو مندیر جس اسطحیت میں اس کو مندیر ہو مجھد ہو اس اسطحیت میں اس کو رکھا جائے لیکن اس میں کالام نمبر تین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اتی پرہچین ہے جس پہ جو چیزیں مل رہی ہیں اگر کافی پرانی مندیر ہے تو اس پہ یہ لاغو نہیں ہوگا یہ ایکٹ لاغو نہیں ہوگا نمبر تین ایک اور چیز جاننا چاہیں گے کہ آج سنوائی ہو رہی ہے آج کی سنوائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا دیکھئے آج جب پسلیتا پہ وہاں سو جائے گی ہم لوگ پسلیتا پہ آ جائیں گے ہم لوگ پچھ میں فیصلہ آ جائے گا یہ تو بات کی بات ہے یہ تو بات کی بات ہے یہ تو بات کی بات ہے ابھی ریتیش آپ یہ بتائیں کہ کیا کانونی ایکسپرٹ کیا کہہ رہے یہ جو پسلیتا کا ماملہ سنا جا رہا ہے اس کو سننے میں عدالت کتنا وقت لے سکتی ہے اس کو تیہ کرنے میں کتنا وقت لے سکتی ہے کہ یہ ماملہ منٹینیبل ہے کہ نہیں ہے سنا جائے کہ نہ سنا جائے راجین جی میں انہیں لوگوں سے سوال کرتا ہوں سارے عدیبتہ جن موجود ہیں تو پوشلیتا پر بہت ہو رہی ہے یہ کتنا وقت لے سکتی ہے کیا لگ رہا ہے اب یہ وقت تو بہت پر نیدھر ہے اب دونوں پر بہت کر رہا ہے اب تو یہ جس کی اوپر نیدھر جس کیا کرتے ہیں جہاں تو امید ہے کہ آج کلیر ہو جانا چاہیے کلیر ہو جانا چاہیے یا ڈیٹ بھی پڑ سکتی ہے ڈیٹ کی سمحور اب ڈیٹ نہیں پڑے گی پوشلیتا پہ آج کلیر ہو جائے گا مجبوط ہے اب یہ مسلم پکچ اپنا پکچ رکھ رہا ہے پھر ہندو پکچ بھی رکھے گا آج سمیں دیں گے سمیں دیں گے جلاجو ہاں کل بھی دے سکتے ہیں ایسی بھی سمیں ہونا ہے کہ کل بھی دیٹ پڑے نہیں پڑے گی اب ڈیٹ وٹ نہیں پڑے گی پوشلیتا پہ آج ہی آڈر آئے گا 110% کیونکہ آج آٹھ سفتہ کا سمیں دیا ہے سپریم کورٹ نے تو اس کے اندر اس معاملے کو نشتاریت بھی کرنا ہے ان کو تو اس کو دیکھتے ہوئے جلاجو صاحب آج پسلیتا پہ وہاں سن لیں گے ٹھیک ہے یہ وکیل صاحبہ نتیش یہ کہہ رہے ہیں کہ آج شام تک ہی آرڈر آ جائے گا یہ بڑی یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور چونکہ یہ وکیل صاحب لوگ ہیں ان کی بات ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو کانونی اپنا انوبہ ہوگا ہی یہ بات کہنے کے پیچھے لیکن ہمیں پھر بھی انتظار کرنا ہوگا ابھی کچھ منٹوں پہلے ہی سنوائی شروع ہوئی ہے نتیش آپ نے گا بنا کر رکھیے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کیا ایسا واقعی ہوتا ہے کیا واقعی پوشنیتا کی معاملے پر آج کوٹ کوئی فیصلہ دیتا ہے یا پھر اسے آگے بڑھ کر سنا جاتا ہے اور اسے آگے بڑھایا جاتا ہے نتیش آپ کے پاس لوٹیں گے ایک چھوڑی سے بریک کے لیے میں پھر سے رکھنا ہوگا یہاں پر